ستاکہ بکلوں کے ساتھ ساتھیں تو ان کو ہم کیسے solve کرتے ہیں تو ہم وہ سیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس equation کو write کر لیتے ہیں اور solve کرنا start کر دیتے ہیں ہم پر equation ہے کیا 5x minus 6 equal to 2x plus 12 کیا کریں گے 5x تو already یہاں پر ہے x variable ہے اس کی value ہمیں find کرنی ہے تینوں equations میں ہمارے پاس x ہی variable ہے جس کی value find کرنی ہے تو 5x تو already there ہے ہم کیا کریں گے اس 2x کو بھی یہاں پر لے آئیں گے تو یہ 2x جو ہے یہاں پر آگے اس کا sign change ہو جائے گا آپ کو بتا نہیں کوئی bitum left سے right یا right سے left side پر جاتی ہے اس کا sign change ہو جاتا ہے یہاں پر کوئی sign ہے تو positive ہے یہاں پر آگے اس نے sign change ہو جانا اور یہ negative 2x ہو جانا اسی طرح 12 کا تو 12 ہے یہ negative 6 ہی طرح آگے کیا آجا گا positive 6 ہو جائے گا sign change ہو گیا آگے solve کر لیں گے 5x میں سے 2x کو minus کریں گے تو 3x آجا گا plus minus ہوتا minus ہے sign کو ساتھ ہے جو bigger term کے ساتھ ہوتا ہے تو bigger term 5x ہے کی 2x ہے 5x ہے اس کا plus ہے تو یہاں پر کوئی sign ہے تو plus ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہاں پر plus لگانا تو ٹھیک ہے otherwise رہنے تو ہمیں بتا ہے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا sign وہاں پر plus کا ہوتا ہے تو 12 میں 6 کو plus کریں گے 18 آجا گا پھر یہ کر لیں گے کہ x کے x یہاں پر رہے گا 18 کے 18 ہے 3 در ایزے product multiple and divide 18 کو 3 سے divide کریں گے تو 6 آجا x کی value 6 آگئی answer آگیا next equation کو ہم یہاں پر write کرتے ہیں same اسی طرح سے solve کر لیں 4x minus 9 equal to minus 3 plus 11x ہے ہمارے پر challenge same اب آپ نے بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھنا ہے آپ کو سمجھ آجا 4x ہو گیا ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا x term کو یہاں پر لے آئے تھے یہاں پر بھی c میں کام کرنا 11x کو یہاں پر لے ہو یہاں پر آکے sign change ہو جانا اس کا negative 11x ہو جانا کیا تھا نہیں 2x کو یہاں پر لے sign change ہو گیا negative 2x ہو گیا یہاں پر positive 11x ہے یہاں پر negative 11x ہو گیا اب یہاں پر negative 3 تو already ہے اس کا sign نہیں ہو جیسے یہاں پر 12 تھا minus 6 آئے تو sign ہو ھائے 9 آئے گا positive 9 ہو جگا plus minus minus ہو گا 11x میں سے 4x کو minus کر دیں گے تو 7x آجے گا plus minus ہو گا minus sign جو bigger term 11x 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 ہے 4x یہاں پر 9 9 اور 3 9 3 کو minus کریں گے تو 6 آجے گا وہی بات ہے plus minus ہو گا minus sign کون سائے گا جو bigger term 9 ہے 9 9 ہے سب plus ہے پر plus لگا 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 رہنے تو پتہ ہے کہ جہاں پر کوئی sign نہیں پر plus x x آجے 6 6 آجے یہاں سائے 1 جو ہے ایسے پروڈکٹ آجے اس سائے ڈیوائیڈ ہو جان ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ نیچے نہیں رہتا یہ sign آجا 6 پائی 7 اس طرح سے negative 6 پائی 7 آجا سمجھ جائے ہمارے پاس last جو ہے میں نے کوسن لیا اس کو بھی solve کر پھر ہمارے پاس یہ solve ہو جان 2 x ہے plus 4 آگے ہے ہمارے پاس equation کے right side 2 x minus 3 سیم یہ کام کریں گے آپ کو پتہ چل کیا ہوگا 2 x 2 x کو بھی پر لے آئیں گے تو sign change جگا positive negative ہو جگا negative 3 ہے sign آگے negative 4 2 x x variable x value find but 0 آگیا تو کیا کریں گے یہاں پر ہم لکھتیں کہ no solution کیونکہ variable value find no solution آگیا اس طرح cancel ہو گیا ٹھیک ہے x c value آگی 0 ہو گیا اس لئے no solution آگیا ٹھیک ہے اس طرح سے solve ہو گیا hope so cancel ہو گیا اس لئے hope so اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اب آپ کے پاس کوئی بھی خسن آتا ہے equations کو solve کرنے کو کہا جاتا تو آپ چیک کر سکتے میں نے بہت ساری equations بنائی ہیں بہت ساری videos بنائی ہیں ایسی equations پہ ان کو solve کرنا اس کے بعد اس کو verify بھی کرنا ہوتا اور اس کے بعد quadratic equations کو solve کرنا سکھا بہت ساری equations کو چیک کر سکتے چینل کی playlist میں جاؤ ہم پھر ساری videos مل جائیں یہ video کی اگر سمجھ جائی ہو تو video کو like کرو channel کو subscribe کریں thanks for watching this video take care